السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب عمران خان کی سیکیورٹی اہلکاروں کو اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے جس پر عمران خان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے دوسری جانب کل چینی آفیشلز کی طرف سے دوبارہ ایک کھلا پیغام سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا کہ آپ اپنے ملک میں استحقام لے کر آئیں ایک سال بعد یہ دوسری مرتبہ چین کی جانب سے سیاسی استحقام پر زور دیا گیا ہے اس سے پہلے چین نے ہمیں مئی دوہزار تیس میں جب کہا تھا تو انہوں نے عمران خان کو اغوا کر لیا اور پورے ملک میں آگ لگا دی تھی وہ پرائی ویٹ میٹنگز میں کہہ رہے ہیں ہمیں مسلسل لیکن یہ دوسری بار ہے اس سال کے اندر اندر کہ ہمیں پبلیکلی اب چیائنہ نے کہا ہے سیاسی استحقام لے کر آؤ منصوبہ سازوں کو ناظرین اکرام ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ مارو دھاڑو جو آگے آئے اسے قتل کر دو اس سے استحقام آ جائے گا یہی کچھ انہوں نے بنگلہ دیش میں کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے اور اب کچھ ایسا ہی ان کا منصوبہ میرے خیال میں پاکستان میں دوبارہ ہے کہ یہاں پہ مار دھاڑ پہلے سے زیادہ کر دو اب جہاں پہ یہ مار دھاڑ کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے لوگوں سے لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہیں ایک انتہائی گھٹیا شخص جسے کبھی میں صحافی سمجھتا تھا اور میں اس غلطی پر سب سے معافی مانگتا ہوں چھے کیلوں والی سرکار میں ہوں جاوید چودری وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ ٹٹو عرش شریف کے قتل کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا گیا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہے اس نے کیا کر دیا یہ ذرا سنے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے جو لوگ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بارے میں کیا بول رہا ہے اور عرش شریف کے حوالے سے کیا فضولیات اس نے بکی ہیں ذرا یہ خود سنیں یعنی ادھر تم ادھر ہم یا ان کے ساتھ لیکن ویسے ایک ٹریجڈی دیکھیں کہ جن جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا وہ کہاں ہے مثلا موید پیرزادہ صاحب جو تھے وہ قریب تھے نے ان کے تو کیا ہوا ان کا شو بند ہوا ملک سے بات چلے گئے اب وہ یوٹیوبر ہیں امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے گلیاں دے رہے ہیں سابر شاکر صاحب جو تھے وہ اچھا شو کرتے تھے یہاں پہ اچھا بلا جنرلس تھا اور پراپر جنرلس تھا جو پرنٹ میڈیا سے الیکٹرونک میڈیا میں آیا وہ ایک خاص لیول تک پی ٹی اے کے ساتھ جوڑے اور اس کے بعد کہاں گئے وہ جاگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ یوٹیوب کے اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں وہ تیسرے جو ان کے جو ساتھی ہیں جو امران ریاض صاحب اب امران ریاض صاحب جو انہیں وہ بڑا اچھا بلا جنرلس تھا اور ایک ایسا انکر تھا جو اپنے آپ کو ڈیویلپ کر رہا تھا اور اچھا انہوں نے ڈیویلپ کیا ہے اور یوٹیوب کے اندر تو انہوں نے کمال کیا اس میں کوئی شک نہیں اب امران ریاض صاحب جو ہے ان کے ساتھ کیا وہ وہ ٹیلیویجن سے فارغ ہو گئے اب وہ یوٹیوبر ہیں اور یہ سارے لوگ اب پارٹی کو پر برڈن ہیں نہیں ان سب لوگوں کا کیا قصور ہے یہ تو ملک میں بھی نہیں آسکتے نہیں سر ایک خاص لیول تک چلے گئے جب آپ ہر لائن کراس کریں گے اچھا اور پارٹی آپ کو بکپ کرے گی میں عرشی شریف صاحب کی میں مثال دیتا ہوں عرشی شریف صاحب بہت زبردست قسم کے جللس تھا اور ہم لوگ تو ساتھی تھا ہمارا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ پارٹی نے اتنا سر پہ اٹھایا اور تالیاں بجائیں الٹی میلی وہ زندگی سے گزر گیا زندگی اس کی ختم ہو گیا جی یہ عرشی شریف شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ عرشی شریف کو تحریک انصاف نے اتنا اٹھایا کہ دیکھیں پھر اس کی وجہ سے وہ جان سے بھی گیا کس سے لڑائی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی آپ مجھے بتائیں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی سے لڑائی ہے تو اگر پی ٹی آئی کا موقف وہ بیان کر رہا تھا بقول اس کے جبکہ ہم کہتے ہیں وہ تو حق اور سچ کی بات کر رہا تھا وہ تو بتا رہا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے وہ تو بتا رہا تھا کہ وہ کون تھا وہ پی ٹی آئی کی بات کہاں کر رہا تھا لیکن اگر جاوید چودری کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عرشی شریف کو اس لیے قتل کروا دیا کہ وہ کوئی لائن کروس کر گئے تھے یہ ہیں ان کے نادان دوست نہ تعلیم نہ اکل نہ شعور نہ پڑے لکھے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے لکھنے کی سانڈے کا تیل بیچنے والا بتائے گا کہ صحافی کون ہے اور یوٹیوبر کون ہے سانڈے کا تیل بیچنے والا بتائے گا کہ محید پیر زیادہ بیٹھا گالیاں دے رہا ہے امریکہ میں اور صابر شاکر اب صحافی نہیں رہا یوٹیوبر بن گیا ہے اور عمران ریاض کو دیکھو وہ ختم ہو گیا ہے نادان اکرام عرش شریف کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے جس کا نام ہے جاوید چودری حق کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو شہید ہوتا ہے جو ٹاؤٹ بنا رہتا ہے وہ ایسی غلازت والی زندگی گزارتا ہے ایسی گیدر والی زندگی گزارتے ہیں ایسی زندگی گزارنے کی تمنا میر جعفر کی بھی تھی میر صادق کی بھی تھی لیکن زندگی ہوتی ہے ٹیپو سلطان والی زندگی ہوتی ہے عرش شریف شہید والی زندگی ہوتی ہے عمران ریاض خان والی اور سب سے بڑی مثال زندگی ہوتی ہے عمران احمد خان نیازی والی جو جیل میں ہے اور جیل میں انہوں نے بتایا کہ پنکھا تک بند کر دیتے ہیں میرے سیل کا جون کی تپتی دھوپ سال کے سب سے بڑے دن چل رہے ہیں امیجن کریں ایک بندہ ایک چھوٹے سے سیل میں ہے وہیں اس نے پورا دن بیٹھنا ہے ٹوائلٹ بھی ہوئی کرنا ہے وہ وہ باہر بھی کہیں نہیں جا سکتا کتنی گرمی کتنا حبس کتنا وہاں پہ توفان ہوگا گرمی کا آون بنا ہوئے وہ کمرہ لیکن عمران خان کو وہاں رکھا ہوا ہے اور ٹورچر کر رہے ہیں جبکہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا میں آپ کو پہلے بھی آفر کر چکا ہوں مجھے قائل کرو کہ یہ چور بہتر ہے ملک کے لیے مجھے قائل کرو کہ میں اس ملک کے لیے برا ہوں میں پیچھے ہٹ جاؤں گا لیکن ایسے پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ عمران خان دو سال سے کہہ رہے ہیں باجوا کو بھی کہتے تھے موجودہ جنگل کے بادشاہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے قائل کر لو مجھے بتاؤ کہ کیسے ملک چلاوگے کیسے کرزے اتاروگے کیسے انڈسٹری چلاوگے کیسے ریفارمز کروگے عوام کو کیسے خوش کروگے ریلیف کیسے دوگے مجھے بتاؤ تم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں لیکن ابھی تک کوئی بندہ عمران خان کو قائل نہیں کر سکا اور نہ یہ کر سکیں گے ایسے لوگ ایسی چھچوندر باتیں کر کے دیکھیں عرش شریف نے لائن کروس کر دی تو دیکھیں جان سے وہ چلا گیا میں اکلمندوں کو بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو اپنا ٹاؤٹ نہ بنائیں یہ الٹا آپ کا نقصان کر رہے ہیں آپ نے ایسے لوگوں کو ٹاؤٹ بنا کے رکھ دیا ہے جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے پہلے جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے تھے وہ فری ویل سے کرتے تھے خوشی سے کرتے تھے کیونکہ وہ الٹرا نیشنلس تھے عرش شریف اگر آپ کے ساتھ کام کرتا تھا تو وہ اس لیے آپ کے ساتھ نہیں تھا کہ وہ کوئی ٹاؤٹ تھا یا آپ سے پیسے لیتا تھا یا مراعات لیتا تھا ایسا وہ بندہ نہیں تھا نہ آپ ثابت کر سکتے ہیں عرش شریف ایک الٹرا نیشنلس تھا وہ پاکستان کا درد رکھنے والا بندہ تھا وہ پاکستان سے کرپشن ختم کرنا چاہتا تھا وہ نظام کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا جب آپ کرپ لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ہو گیا یہی حال سابر شاکر کا ہے یہی محید پیرزادہ کا ہے یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے تھے آپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی تھی آپ ان کو بریفنگز میں بلاتے تھے معلومات تک رسائی دیتے تھے لیکن یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کسی پیسے کے لالچ میں نہیں تھے یہ آپ کے ساتھ اس لیے تھے کہ یہ الٹرا نیشنلسٹ قسم کے لوگ تھے یہ پاکستان کی بہتری چاہتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ آپ بھی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں دا منٹ انہیں لگا کہ آپ پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں یہ لوگ آپ کے خلاف بھی ہو گئے اور میرے سمیت ہم سب یہی سوچ رکھتے ہیں کہ جس وقت آپ دوبارہ رجوع کریں گے دوبارہ محیب وطن بنیں گے ریاست پاکستان کے وفادار ہو جائیں گے یہ ساری تنقید ختم ہو جائے گی آپ کو ریاست پاکستان کی وفاداری کا حلف لینا پڑے گا اور خود کو اپنی حلف کے تابع کرنا پڑے گا آئین اور قانون کے تابع کرنا پڑے گا نظرن کرام قاضی صاحب نے پہلی سماعت کے دوران عمران خان کو کہا تھا کہ دیکھیں الیکشن کی جو پٹیشن ہے وہ آپ کے وکیل کو پتا ہے کہ کیسے جلدی لگانی ہے تو آپ فائنلی حامد خان جو نید میں سوئے ہوئے تھے وہ جا گئے ہیں اور انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی ہے کہ ہمیں چوبیس پچیس تاریخ تک ہماری جو الیکشن میں دھاندلی کی پٹیشن ہے وہ سنیں اب اس میں دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ پٹیشن لگاتے ہیں کیونکہ اس میں آرٹیکل دو سو اٹھارہ دو سو انیس کے حوالے سے صدا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ملک میں فری اینڈ فیر ٹرانس پیرنٹ الیکشن کروانا ہے اور وہ اس میں ناکام ہو گیا ہے اس کے حوالے سے ثبوت تو اتنے زیادہ ہیں گواہ اتنے زیادہ ہیں پھر اگر یہ کیس چلتا ہے تو اس میں راولپنڈی کے کمیشنر کو بلایا جائے گا پھر اور لوگوں کو طلب کیا جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کیس ایک بار لگ گیا تو بہت سارے پریزائیڈنگ افسران گواہ بننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے فارم کوئی اور بنایا تھا جبکہ یہ کوئی اور لگ گیا ہے اگر اس طرح کی دھاندلی کا کیس لگ گیا ویسے تو قاضی صاحب لگنے نہیں دیں گے اگر لگ گیا اور قاضی صاحب نے انڈیپینڈنٹ بینچ بنا دیا یعنی جو کمیٹی ہے اس نے انڈیپینڈنٹ بینچ بنا دیا تو یہ باقی جو ٹربیونلز میں کیس چل رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی یہ پورے کا پورا الیکشن ہی سیرے سے اڑ جائے گا تو یہ دیکھتے ہیں پوریٹیشن اب لگتی ہے اور قاضی صاحب اس پہ کونسی چھلانگیں لگاتے ہیں کیونکہ قاضی صاحب کو جس وقت یہ احساس ہو گیا کہ میری ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی اور فل کوٹ کا یہ جو کیس چوبیس تاریخ کو لگنے جا رہا ہے یہاں سے سب کچھ نکل کے آئے گا اگر تو سات ججز قاضی صاحب کے خلاف کھڑے ہو گیا تو گیم آور اس کے بعد قاضی صاحب کے دانت ختم ہو جائیں گے قاضی صاحب اس کے بعد کخ نہیں کر سکیں گے میں آپ کو یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں یہ ایک کیس ہے اور اس میں فل کوٹ بیٹھا ہوئے اگر ججز ڈٹ گیا ججز لالچ میں نہ آئے کہ ہمیں دو دو سال ایکسٹر نوکری مل جائے گی تین تین سال کیونکہ اس ٹائم تمام ججز کو لالچ دیا گیا ہے ہائی کوٹ کے بھی اور سپریم کوٹ کے بھی کہ آپ کو تین تین سال ایکسٹر نوکریہ مل جائیں گی سو جو حق اور سچ پر ڈٹنے والے ججز ہیں وہ تو ڈٹے رہیں گے اور آپ کو نظر بھی آ جائے گا لیکن جو لالچی جا جائیں وہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں سو دیکھتے ہیں یہ لالچ کام آتی ہے یا نہیں آتی اور نظام کس طرح سے خود کو ننگا کرتا ہے اور کس حد تک اس ملک کو دوبارہ تباہ کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں لیکن یہ ہفتہ اور اس سے اگلا ہفتہ اس میں تمام بڑے بڑے کیسز کے اہم ترین فیصلے آنے ہیں جیسے نیکسٹ ویک عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کے کیس میں سزا موطلی کا فیصلہ آنا ہے سزا موطلی کا فیصلہ اگر حق میں آ جاتا ہے تو بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی اور عمران خان کو شاید کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے لیکن بشرا بی بی کے باہر آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور اس سے صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گی کیونکہ اگر بشرا بی 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 باہر آ جاتی ہیں تو عمران خان پر جو آدھا دباؤ انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ دباؤ ختم ہو جائے گا اور عمران خان اس کے بعد زیادہ خطرناک ہو جائیں گے اور زیادہ کھل کر کھیلتے آپ کو نظر آئیں گے برحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا